بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھیں اور تمام مشکلوں اور مصیبت سے دور رکھیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ جو مکہ مکرمہ میں حج کے لیے پہلا کافلا پہنچا ہے اس کے بارے میں ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی آج دیکھیں حج کے لیے اندرون سعودی عرب سے آزمین حج کا پہلا کاروان مکہ مکرمہ پہنچ گیا وزارت حج عمرہ کے علاہ داروں نے محکمہ شہری ہوابازی کے تعاون سے کینگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ جتہ پر قسیم سے آنے والے آزمین حج کا خیر مکتم کیا تمام مطلقہ داروں نے اس سال حج کرنے والوں کی خدمت کے لیے انتظامات مکمل کر لیے ہیں سکورٹی، صحت اور مختلف داروں نے جامعہ عملی پروگرام پر عمل درامت کا آغاز کر دیا ہے تو ہی عبادت کے ہے لائق ہزارت حج عمرہ نے مکہ مکرمہ میں آزمین حج کو ٹھرانے کے لیے انتظام کر لی ہے جہاں وہ منہ جانے سے قبل قیام کریں گے چار ذلحجہ سے آٹھ ذلحجہ تک پوٹل میں رہیں گے ہر آزمین حج کے لیے ایک کمرہ ہے کمرے میں آبے زمزم کی سینلٹائز بوتلوں سے لے کر سنیکس پھلوں اور مٹھائیوں کے بسکیٹوز میں دناشتے زہرانے اور رات کے کھانے تک انتظامات کیے گئے ہیں مکہ مکرمہ ڈویرپر تھائٹی نے منہ ازدالفہ اور آرفات میں اپریشنل کلانٹ جاری کر لیا ہے کرونا وباہ سے آزمین حج کو بچانے کے لیے فاصلی قدامات کر لیے گئے ہیں دونوں مساجد میں نمازیوں کے داخلے اور ان سے نکلنے کے راستے لگلہ کر دیے گئے ہیں مسجد میں فاصلے کے لیے علاماتیں لگا دی گئے ہیں یہ سارا کام انجیدی ہے زور انتظامی حملے کے تعاون سے انجام دیا گیا ہے ہزارین سمارٹ علات پر قرآن پاک اور دینی لیٹریچر اپلوڈ کر سکیں گے وزارت سلامی مول نے حج اور اس کے حکمات بیان کرنے کے لیے کئی ریڈیو اور ٹیوی پرام بھی تیار کر لی ہیں اس کے علاوہ سکوٹی فورس کے ڈیوٹی کمانڈر نے بتایا ہے کہ حج اجازت نامے کے بغیر کسی کو مسجد حرام کے کسی بھی سرحن میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اس سال حج سکوٹی پلان چار نکاتی ہے یہ انسانی بنیادوں حجیوں کے امن و امان کو یقینی بنانے انتظامی ضوابط کی تعمیل اور خفاظانے صحت کے سہولہ کی تعمیل پر مجتمع ہے انہیں کہا کہ حج کے درام مسجد حرام میں آنے جانے کا بقاعدہ طریقے کار مقرار کیا گیا ہے کرونا وائرس سے حج زمین حج کو بچانے کے لیے آنے جانے کے دروازے مقرر گئی ہیں سب سے اس کی پبندی کرائے جائے گی